اللہ امین شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا صدیق اکبر سیدنا صدیق اکبر کی حیات مبارکہ کے بہت روشن پہلو ہیں ان کو بہت سے ایسے عزازات ملے جو کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آئے مثلاً وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں مار کھائی وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرح دعوت دی وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام کی نسرت کے لیے اپنا مال براہ دلی سے خرش کیا سورة اللیل کی یہ آیات صدیق اکبر کی کے حق میں نازل ہوئی ہیں آیات کچھ یوں ہیں وہ بہت متقی شخص اس نعر جہنم سے بچا لیا جائے گا جو پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال راہ حق میں خرش کرتا ہے اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا اسے بدلا دینا یہ سورت اللیل کی آیات ہے وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہیں امیر حج بنا کر بھیجا گیا وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے متفرق اور آپ کو جمع کر کے کتاب کی شکل دی وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت سمالی اور نہایت نازف وقت میں اسلام کی دولتی کشتی کو سمالا وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے منکرین ختم نبوت اور منکرین زکاة کے خلاف بقاعدہ جنگ لڑی وہ ان کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ہیں جنہوں نے پورا قرآن حفظ کر دیا انہوں نے اللہ کی راہ میں ستائے جانے والے ساتھ علاموں کو اپنا مال حرش کر کے ففار کے چکلے سے ازاد کروایا صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا کون ہے جس نے آج اللہ کی خاطر نقلی روزہ رکھا ہو صدیق اکبر نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نے روزہ رکھا ہے پھر آپ نے سوال کیا کون ہے جس نے آج کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کی ہو صدیق اکبر نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نے جنازے میں شرکت کی ہو پھر آپ نے پوچھا کون ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلائے ہو صدیق اکبر نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نے کھانا کھلائے ہو پھر آپ نے سوال کیا کون ہے جس نے آج کسی مریض کی آیادت کی ہو صدیق اکبر نے ارز کیا ہے لیکن رسول میں نے آیادت کی ہے آپ نے فرمایا یہ چاروں کوبیاں جس شخص میں جمع ہو جائیں وہ جنتی ہے یعنی کسی کے جنازے میں شرکت کرنا کسی مسکین کو کھانا کھلانا کسی مریض کے آیادت کرنا اور نفلی روزہ رکھنا یہ چاروں کوبیاں جس انسان میں جمع ہو جائیں اس کو ہماری رسول نے جنت کی بشارت دی گا